بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی باتوں پر بہت یقین رکھتی تھی اور شاید یہ انہی کا اثر تھا کہ مجھ میں بھی اس طرح کی خصوصیات شامل ہو رہی تھی جب ہی میں نے چچی کو صبح بول دیا کہ مجھے مزار پر حاضری دینی ہے اور چچی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہنے لگی ٹھیک ہے وقت پر چلی جانا اور میرے لئے لنگر ضرور لے کر آنا چچی کی بات پر میں نے سر ہلا دیا میرا ارادہ اثر کے وقت جانے کا تھا اس وقت بہت پرسکون محول ہوتا ہے اور وہاں پر اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ یہیں بیٹھا رہ جائے اسی لئے جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہوئی وقت دیکھا تو جیسے تیزی سے بھاگ رہا تھا میں نے بھی جلدی سے بھاگ کر نہا کے کپڑے بدلے اور مزار کے لئے نکل آئی مزار کا راستہ یوں تو پیدل آدھے گھنٹے کا تھا لیکن چونکہ آج مجھے گھر پر ہی تھوڑی دیر ہو گئی تھی اسی لئے میں نے بس سے جانے کو ترجیح دی اور بری امام کے دربار پر پہنچ گئی ان کے گمبت پر نظر پڑتے ہی میرے دل کے اندر ایک سکون اور اتمنان کی کیفیت دوڑنے لگی تھی اور آنکھوں سے خود بخود عشق رواہ ہونے لگے تھے نہ جانے کون کون سی محرومی اس وقت یاد آنے لگتی تھی کون کون سے دکھ ہرے ہو جاتے تھے کون کون سا زخم رسنے لگتا تھا مجھے نہیں معلوم لیکن یہاں پر آ کر ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا اور میں یہاں پر آنا نہیں چھوڑتی تھی ہر جمعے رات کو ضرور آتی تھی لیکن آج میری آمد کا مقصد کچھ اور تھا آج میں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور مجھے کسی بھی صورت اس مسئلے سے نکلنا تھا اسی لئے جب میری کہیں سنوائی نہیں ہوئی تو مجھے بری امام کا خیال آیا اور میں نے فوراں یہاں پر منت کا دھاگہ باندنے کا سوچ لیا تھا دھاگہ میرے پاس موجود تھا میں اہستہ اہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلتے مزار کے اندر آ چکی تھی سب سے پہلے دعا پڑھی اور پھر اس کے بعد بازار کی جالیوں سے بندے ہوئے دوسرے دھاگوں کے ساتھ میں نے بھی اپنا منت کا دھاگہ باندیا اور دل میں اپنی مراد مانگی اور دوبارہ سے دعا پڑھ کے میں مزار سے باہر آ گئی اس وقت اکہ دکہ لوگ ہی تھے لیکن پھر بھی ایک گہمہ گہمی محسوس ہو رہی تھی ایک رش کی کیفیت تھی اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا میں برامدے میں آ کر بیٹھ گئی اور بے مقصد ہی اٹھ گٹھ دیکھنے لگی یہاں پر ایک عجیب ہی رونک محسوس ہوتی تھی پرندے سہن میں اڑ رہے تھے اور اس وقت وہاں پر لنگر تو کوئی نہیں مل رہا تھا لیکن پھر بھی چچی کے خیال سے میں نے اٹھ کر ڈھونڈا تو مجھے تھوڑے سے میٹھے چاول مل گئے تھے کیونکہ اگر میں لنگر گھر پر نہ لے کر جاتی تو چچی کبھی اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ میں نے واقعی مزار پر حاضری دی بھی ہے یا نہیں یا میں بہانے سے کہیں اور گئی ہوں کیونکہ چچی کی بدگمانی کی کوئے حد نہیں تھی اور وہ چند لمحوں میں ہی بے حد بدگمان ہو کر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی اس سوچ نے ایک دم مجھے بھیجین کر دیا تھا اور میری آنکھیں بھیگ گئی تھی تب ہی اچانک مجھے غیر معمولی سا احساس ہوا میں نے اڑ گیت نظر گھما کر دیکھا لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا تاہم مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ایک خوف کا احساس میرے پورے وجود میں سرائیت کر گیا تھا میں اکیلی تھی اور ابھی مجھے گھر بھی جانا تھا اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں کوئی لوٹیرا نہ ہو لہٰذا اٹھ گٹھ دیکھتے ہوئے میں مزار سے باہر آ گئی تھی میں اب گھر کی طرف چل پڑی تھی اب اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور مغرب کا وقت قریب تھا میری یہی کوشش تھی کہ پیدل جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں کیونکہ گھر جا کر پھر رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی اس وقت دل پہ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی اور مجھے مستقبل کے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے میں کیسے اس سے نپٹوں کس طرح ان حالات سے نکلوں میرے دماغ میں مختلف سوچیں چل رہی تھی جو میرے مستقبل اور حال کے حوالے سے تھی ماضی تو اب قصہ پارینہ بن چکا تھا جس نے مجھے یہ سارے غم دیئے تھے اگر میرے ماضی میں کچھ خوشیاں ہوتی تو شاید آج میرا حال اور مستقبل مختلف ہوتا اپنی سوچوں میں گھرے ہوئے میں آگے جل رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی ایک دم مجھے چکر سا گیا تھا سمجھ نہیں لگی تھی کہ یہ ٹکر کیسے ہو گئی اپنے گرتے ہوئے وجود کو میں نے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ میں زمین بوس ہوتی جس کے ساتھ میں ٹکرائی تھی اس نے مجھے تھام لیا اور پھر بڑی دلکش آواز میں کہنے لگا ارے ارے دیکھ کے چلیں کیا ہوا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے اس کے سادگی سے اور اپنائیت سے پوچھنے پر میں ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ کوئی بہت خوبصورت نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک نورانیت کی کیفیت تھی جو اسے الگ ہی حسن بخشے ہوئے تھی میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جبکہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ اس نے مجھے تھاما ہوا ہے ایک دم یہ احساس ہونے پر میں نے خود کو اس سے آزاد کروایا اور شرمندہ سے انداز میں کہنے لگی ماذرت چاہتی ہوں اپنی سوچوں میں گم آپ کو دیکھ نہیں پائی اور ٹکرا گئی یہ کہتے ہوئے میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو اور بالوں کو درست کیا اور ماذرت کر کے چل پڑی جبکہ وہ کہنے لگا اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کیا میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں اس کی آواز نے بے ساختہ میرے قدم زنجیر کیے تھے لیکن میں نے مڑے بغیر نفی میں سر ہلایا اور چل پڑی اس وقت مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی کیونکہ ایک تو پہلے ہی دیر ہو چکی تھی دوسرا اس اجنبی کے ٹکرانے کے بعد دل پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کچھ ہے جیسے اس کی آنکھیں سیدھی میرے دل پر وار کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے راز تھے جو مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہے تھے لیکن وہ راز اس کی آنکھوں سے آیا ہو رہے تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے گھر پہنچ کر چچی کو چاول تھمائے جنہیں چچی نے بہت شوق سے اسی وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا جبکہ میں باورچے خانے میں آ گئی چچی نے پہلے ہی سبزی لا کر رکھی تھی فٹا فٹ ہاتھ چلاتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی اور پھر کھانے کی تیاری کے دوران بھی اس اجنبی کا خیال میرے دل پر ہاوی ہو رہا تھا نہ جانے وہ کون تھا کتنا خوبصورت تھا اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی آخر میں آج اتنی بے خبر کیسے ہو گئی جو اس سے ٹکرا گئی عجیب باتیں دماغ میں چکرا رہی تھی تب ہی مجھے ایک انجانے سے خیال نے چونکا دیا وہاں پر موجود کسی کے دیکھنے کا انداز مجھے پھر سے خوفزدہ کر گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہے اب نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا کوئی پرسرار حقیقت میرا نام حیاء ہے اور میری عمر اس وقت بائیس برس ہے میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ان کے گھر پر رہتی ہوں چچی کے پانچ بچے ہیں جو ہر وقت ادھم مچائے رکھتے ہیں ان سب میں میں ہی بڑی ہوں میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور اس آگ لگنے کے دوران ہی وہ دونوں جھلس کر مر گئے تھے میں چونکہ اس وقت چچی کے گھر کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی اسی لیے میں نہیں جانتی وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا آگ کیسے لگی تھی اور کس طرح ان دونوں کا انتقال ہوا مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی میں ویسے بھی تب صرف تین برز کی تھی اور اسی لیے مجھے کچھ اتنا خاص یاد نہیں تھا لیکن جتنا چچا بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اممہ نے شاید کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی جو گیس سلنڈر کی لیکیج کی وجہ سے ایک دم سب میں پھیل گئی اور پھر اب با بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے میں آج بھی سوچوں تو میرا دل دہل اٹھتا ہے میرے گھر والے اتنی آسانی سے لکمیں اجل بن گئے اور کوئی کچھ بھی نہ کر پایا شاید اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے حالات مختلف ہوتے میرے چچا اور چچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ میری خالہ اور مامو تو تھے ہی نہیں میری اممہ اکلوتی لڑکی تھی اور اببہ کا ہی ایک بھائی تھا جو اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کے ہی رہتا تھا ویسے تو اببہ اور چچا کا بہت پیار تھا اور وہ دونوں آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے لیکن چچی کا مزاج کچھ اور ترانکہ تھا وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی اور انہیں چچا کا بھی زیادہ اببہ سے ملنا جولنا پسند نہیں تھا وہ چچا کو بھی اکثر منع کرتی تھی لیکن چچا پر چونکہ بھائی کی محبت سوار تھی اور ویسے بھی اببہ مالی طور پر چچا سے مضبوط تھے اور اکثر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے اسی لیے چچا اببہ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن چچی کی باتوں پر اکثر خاموشی اختیار کر لیتے یا شاید اس طرح ظاہر کرتے جیسے انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا چچی کے پاس میں رہنے کے لیے آ گئی تھی لیکن چچی جو پہلے میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور اکثر مجھے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی اور اس کے علاوہ میری باتیں سن سن کر ہستی اور مسکراتی رہتی تھی جب میں مستقل طور پر ان کے گھر میں آ گئی تو آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا وہ چچی جو پہلے بہت مہربان لگتی تھی اب ایک گھناؤنا روپ اختیار کر گئی تھی ہر وقت چیخو پکار ڈانٹ ٹپٹ اور اس کے علاوہ میرے نوالے تک گرنے میں چچی ماہر ہو چکی تھی وہ تو اپنی نفرت کا اظہار چچا کے سامنے بھی بلا جھجک کر دیا کرتی تھی حالانکہ چچا نے انہیں واضح طور پر کہا تھا کہ حیاء کا خیال رکھنا وہ بہت نازو کر کمزور دل والی بچی ہے چھوٹی عمر میں ماں باپ کو کھو چکی ہے اسے ماں بن کر پالنا لیکن نہ جانے چچی کا دل کس مٹی سے بنا ہوا تھا کہ انہوں نے تو مجھے ماں بن کر کیا پالنا تھا ایک سوتیلی ماں جتنی محبت بھی نہیں تھی اور الٹا جو چچی کی محبت تھی وہ بھی کھو چکی تھی میں چچی کو اس روپ میں دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتی میں کم عمر تھی ان باتوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ ماں باپ کے جانے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب سوائے چچی کے ان ظالم رویوں کے اور کچھ باقی نہیں تھا چچا بچارے اپنے طور پر بہت کوشش کرتے کہ چچی کا رویہ میرے ساتھ نرم ہو جائے اور خود چچی کے رویہ کے ازالے کے طور پر اکثر مجھے کچھ نہ کچھ لا کر دیتے جو میں چچی سے چوری کھا لیتی لیکن چچی پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا ان کا وہی اوکھا انداز تھا اور وہی تلخ مزاج تھا جس کی تلخی میرے لیے ہی رہ گئی تھی میں ابھی چار برس کی تھی میرے ماں باپ کا انتقال ہوئے تقریباً سال ہونے والا تھا جب چچی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام چچی نے بہت محبت کے ساتھ رمیز رکھا تھا بچہ پیدائشی طور پر کچھ کمزور تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن شاید چچی کو اولاد کا دکھ دیکھنا تھا یا شاید کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے رالنا تھا جو اس بچے کا پیدائشی طور پر کمزور ہونا اس کے دماغ کو کئی سال پیچھے کر گیا تھا وہ عمر میں تو بڑھتا گیا گد کارٹ میں بھی جوان ہوتا گیا لیکن اس کا دماغ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح تھا ڈاکٹر نے اس معاملے میں اپنی معذوری ظاہر کر دی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر قدرت کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے تو ہو جائے ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس دکھ نے چچی کو آدھا کر دیا تھا وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور اپنے بیٹے پر قرآنی آیات پر پڑھ کر دم کرتی رہتی تھی لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تھا رمیز جیسا تھا ویسا ہی تھا اس کے بعد چچی کے گھر چار بچے اور ہوئے تھے لیکن وہ سب صحت مند تھے صرف رمیز ہی ایسا تھا حالانکہ ان بچوں کو دیکھ کر بظاہر تو چچی کو خوش ہونا چاہیے تھا اور اللہ کے آگے شکر ادا کرنا چاہیے تھا لیکن چچی رمیز کو لے کر اللہ کے آگے گلا شکوا ہی کرتی رہتی اور تو اور ابھی چچی کو رمیز کی صحت کی وجہ سے ہی تعویز دھاگوں کا شوق ہوا وہ ایڈ گیٹ کے کئی مزاروں پر جا چکی تھی رمیز کی صحت کے لیے دعا کرواتی منت مانگتی دھاگے بانتی اور وہاں پر لنگر اور نیاز وغیرہ تقسیم کرتی لیکن رمیز کو ٹھیک نہیں ہونا تھا اور وہ نہیں ہوا ان حالات میں جب چچی بہت بے بسی محسوس کرتی تو مجھے ڈانٹنے لگتی مارنے لگتی حالانکہ میں بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی لیکن چچی شاید رمیز کی صحت کی ذمہ دار مجھ کو سمجھتی تھی اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی بے دردی سے مجھے مارتی اور بد دعائیں دیتی میں خاموشی سے سنتی رہتی جبکہ چچا چچی کو ٹوک دیتے اور کہتے اس میں اس کا کیا قصور ہے تم اس بچی کے اوپر کیوں چڑھائی کر رہی ہو لیکن چچی نفرت سے کہنے لگی اسی کا تو قصور ہے جب سے یہ منحوس آئی ہے ہماری زندگی میں کون سا سکون باقی رہ گیا ہے اپنے ماں باپ کو بھی کھا گئی اور اب ہمارے گھر کے سکون کے پیچھے پڑی ہوئی ہے چچی کی ایسی باتیں جب میرے کانوں میں پڑتی تو میرا دل ڈوب جاتا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں اللہ سے دعا کرتی کہ چچی کے دل میں میرے لئے محبت ڈال دو احساس اور فکرمندی ڈال دو جیسے وہ پہلے میرے ساتھ تھی انہیں بالکل ویسا ہی کر دے لیکن شاید ابھی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا چچی کی سر پرستی میں ان کی ڈانٹ ٹپٹ اور ماریں کھاتے کھاتے میں جوان ہو رہی تھی چچی نے احساسہ احساسہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی خود وہ صرف بستر پر بیٹھ کر مجھے حکم دے دیتی اب میں سارے گھر کا کام کرتی کرتی نڈھال ہوئی جاتی میں کم عمر تھی تھک جاتی تھی ویسے بھی خوراک کی کمی تھی اسی لیے میں جلدی تھک جاتی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اب سارے کام مجھے ساری زندگی کے لیے سنبھالنے ہوں گے چچی کا بیٹا جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی حرکات اور زیادہ بچکانہ ہوتی جا رہی تھی اور اب تو وہ اکثر چیزیں اٹھا کر پھینکتا جب اسے دورہ پڑتا لگ جاتا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے تھا ایسی صورتحال میں چچی بہت زیادہ پریشان تھی چچا بھی اپنے بیٹے کی اس حالت کو لے کر بہت پریشان تھے علاج تو اس کا ممکن نہیں تھا لیکن جتنا ہو سکتا چچی اسے کمرے میں بند رکھتی کہ کہیں کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار چچی کا سر پھار چکا تھا اپنے بہن بھائیوں کو مار چکا تھا مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا چکا تھا اسی لیے چچی بھی اب اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی لیکن نجانے میری قسمت میں اب اور کتنے امتحان باقی تھے جب اجانک ہی ایک دن ہمارے محلے کی ایک خاتون گھر پر آئی خالہ بشرا اس محلے کا چلتا پھرتا ریڈیو تھی ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں پھیلانا ان کا محبوب مشغلہ تھا اور چچی کے پاس تو وہ اکثر آئی رہتی تھی کیونکہ چچی خود بھی ان کی باتوں کی ٹوہ میں رہتی تھی اور انہی کے ذریعے چچی کو محلے کے بہت سارے رازوں کے بارے میں پتا چل جاتا تھا اور چچی ان رازوں کو چسکا لے لے کر دوسرے لوگوں کے آگے بیان کرتی تھی ابھی بھی خالہ ہمیشہ کی طرح آئی تو کسی مقصد کے تحت ہی تھی اپنی باتوں کے بعد خالہ نے اچانک ہی رب رمیز کے بارے میں پوچھا تو چچی نے ایک سردہ بھری اور کہنے لگی رمیز کی وجہ سے تو میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی ہوں سوچا تھا بیٹا ہے ہمارا سہارا بنے گا ہمیں بیٹھ کر کھلائے گا لیکن اب الٹا اس کی ابھی تک ہمیں خاطرداری کرنی پڑ رہی ہے جوان ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا ذہن آٹھ دس سال کے بچے جتنا ہے چچی نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو خالہ بشرا کہنے لگی ارے بیٹا ہے جوان ہے تم ایسا کرو اس کی شادی کر کے دیکھو مجھے پوری امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے جو شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ رمیز کو بھی اللہ صحت دے دے گا تم فکر کیوں کرتی ہو خالہ بشرا نے چچی کے دلوں دماغ میں یہ بات ڈال دی اور چچی جیسے اسی نہج پر سوچنے لگی تب ہی کہنے لگی آخر رمیز کو لڑکی کون دے گا سب کو تو معلوم ہے کہ وہ پاگل ہے اور لوگ اسے پاگل کہہ کر ہی بلاتے ہیں تو رمیز کے لیے میں لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں گی چچی نے مایوسی کے عالم میں کہا تو خالہ بشرا رازدارانہ انداز میں چچی کے قریب ہوئی اور کہنے لگی ارے لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے لڑکی تو گھر میں ہی ہے خالہ بشرا کی بات سن کر چچی کی آنکھوں میں جیسے ایک دم حیرت اتر آئی تھی اور میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا میں جو سہن کے قریب ہی کچن میں کام میں مصروف تھی اور ان دونوں کی باتیں میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی یہ بات سن کر میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا تھا اور مجھے بے پناہ پریشانی اور کوفت نے گھیر لیا تھا میں اچھی طرح جانتی تھی کہ خالہ بشرا کا اشارہ کس طرف ہے اور اگر چچی کا دھیان اس طرف پڑھ گیا تو وہ کبھی بھی مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گی لازمی میری شادی رمیز سے کروا کر ہی سانس لیں گی میں جلدی سے چائے لے کر ان کے قریب چلی گئی اور کہنے لگی چچی یہ لیں گرمہ گرم چائے پیئیں میری آواز پر چچی نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر خالہ بشرا کی طرف دیکھا خالہ بشرا کی آنکھوں میں بھی ایک انوکھی چمک تھی اس بات نے میرے دل کو ایک دم سے جیسے ڈبو دیا تھا اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے چچی کو ان کے ارادے سے باز رکھوں نہ جانے یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور مجھے اور تو کچھ نہیں سوچا میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی لیکن ابھی شاید میری دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوا تھا تب ہی ایک دن میرے دل میں خیال آیا اور میں نے دربار پر جانے کا سوچ لیا میں نے سوچ لیا تھا کہ وہاں جا کر منت مانگوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ میری منت ضرور پوری ہوگی یہی سوچ کر آج میں دربار پر آئی تھی اور وہاں پر دھاگا بانتے ہوئے بھی مجھے کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت شوق سے مجھے دیکھ رہا ہے میں ارڈ گرڈ گھبرا کر دیکھنے لگی تھی لیکن جب کوئی دکھائی نہیں دیا تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور وہاں سے نکلنے کی کی لیکن واپسی پر راستے میں اس اجنبی سے ٹکراتے ہوئے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خاص طور پر میرے لیے ہی وہاں موجود ہو اس کی آنکھوں میں عجیب سے راز تھے اور ان آنکھوں کی کشش مجھے اب بھی بیچین کر رہی تھی حالانکہ گھر واپس آنے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی نہ جانے وہ کون ہے کہاں سے آیا تھا میں نے تو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ کبھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی کیونکہ میرے خیال میں وہ ایک راہ چلتے ہوئے اچانک ہو جانے والی ملاقات تھی لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اگلی جمعیرات کو میں دوبارہ اسی دربار پر گئی تو دوبارہ پھر مجھے ویسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا آج بھی مجھے کوئی بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں گھبرا رہی تھی دیکھنے لگی کہ آخر یہ کون ہے جو چھپ کر مجھے دیکھتا ہے لیکن سامنے نہیں آ رہا میں نے دل ہی دل میں سوچا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی منت کا دھاگہ باندھ کر جب میں وہاں سے باہر نکلی تو سامنے ہی مجھے وہ اجنبی دکھائی دے گیا جس کے ساتھ میں پچھلی بار ٹکرائی تھی وہ دربار کے آہاتے میں موجود تھا اور اس وقت سہن میں چل رہا تھا اسے دیکھ کر ایک دم میں مسکرادی تھی یوں لگا تھا جیسے کوئی اپنا سامنے آ گیا ہو اس نے بھی اسی دم مجھے دیکھا تھا اور شناسہ نظروں سے مسکرادی مجھے دیکھا کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا کیسی ہو اچھی لڑکی امید ہے کہ تم ٹھیک ہوگی اس کے خوشتلی سے پوچھنے پر میں بھی مسکرادی اور کہنے لگی ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ یہی پہ رہتے ہیں کیا یا ہر جمعے رات یہاں آتے ہیں میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگا ہاں میں ہر جمعے رات یہاں پر آتا ہوں یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے یوں لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا ہوں یہاں بیٹھ کر کافی وقت گزار دیتا ہوں اور مجھے بہت دلیت میں نانصیب ہوتا ہے تم بھی کیا ہر جمعے رات یہاں پر آتی ہو اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں آج کل ایک منت مانی ہوئی ہے بس اسی کے لیے ہر جمعے رات دھاگا باندنے آتی ہوں میں نے عقیدت سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا تب ہی کہنے لگا تم بہت اداس دکھائی دیتی ہو تمہاری آنکھوں میں اداسی اور شکوے نظر آتے ہیں اس نے بڑی گہری بات کی تھی میں ایک دم گھبرا سی گئی تھی آخر میرے اندر کی بات اسے کیسے پتا چل گئی وہ ایک اجنبی جو آج مجھے دوسری بار ملا تھا نہ جانے میرے اندر کا حال کیسے جان گیا تھا تب بھی میں نے پھیکی سی مسکراہت سے اسے دیکھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جب انسان یتیم ہو جاتا ہے تو دنیا اسے اپنی ٹھوکر پر رکھ لیتی ہے اور میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں میں نے مختصر الفاظ میں جیسے اسے اپنے بارے میں بتا دیا جسے سمجھ کر اس نے سر ہلا دیا اور بولا کچھ نہیں میں اس خاموشی سے گھبرا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خاموشی میرے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے تب ہی میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں تو وہ خوشدلی سے بولا دراصل میرا نام شہویز ہے اور میں بس سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں اس نے شرارت سے جواب دیا تو میں مسکرا دی اور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اس نے سوالیا نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا بہت وقت ہو گیا ہے اب مجھے جانا ہوگا چچی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلنے لگی تب ہی اس کی آواز سنائی تھی دوبارہ کب ملو گی اچھی لڑکی اس نے پوچھا تو میں نے پلٹے بینا جواب دیا میرا نام حیاء ہے اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی سارے راستے اس اجنبی کی بات میرے دل و دماغ پر سوار رہی تھی میں نے آج تک کسی مرد کو اتنے اچھے اور میٹھے لہجے میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا پہلے اس کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا تھا اور اب اس کی بات کی شائستگی اور اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا میں کچھ عجیب سے جذبات کا شکار ہو رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے شاید میرا دل اس کی محبت میں گریفتار ہو رہا ہے اور یہی بات مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی اپنے آپ میں میں گھبرا گئی تھی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ چچی کیا سوچیں گی اور چچی تو ویسے بھی آج کل میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ پکا کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی اور میں یہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی بڑا ہوا تھا اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا جبکہ چچی اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن نہ جانے کیا بات تھی ایسی حالت میں رمیز کے اندر اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ قابو میں ہی نہیں آتا تھا اس وقت بھی اس کی یہی حالت تھی میں گھبرا کر دیوار سے جا لگی تھی جبکہ چچی اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس وقت رو رہی تھی رمیز جب تھک گیا تو ایک دم نیچے بیٹھ گیا اور یوں بالکل سیدھا فرش پر لیٹ گیا اور پھر رونے لگا ایک بچے کی طرح ایک جوان مرد اونچی اونچی رو رہا تھا جبکہ چچی اسے سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہوئے جا رہی تھی میں ایک دم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی ایسی صورتحال میں مجھے رمیز سے بہت خوف آتا تھا اور میں بہت ڈر جاتی تھی اس وقت بھی راستے میں جتنے بھی خوشکن خیالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے اب ایک دم سے وہ ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ خوف اور بے یقینی نے لے لی تھی نہ جانے کیا بات تھی مجھے اب اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر چچی نے واقعی زبردستی میرا نکاح رمیز سے کروا دیا تو پھر کیا ہوگا اور میرا یہ ڈر صحیح ثابت ہوا جب رات کے وقت چچی نے ججا کو رمیز کے دورے کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ اگر رمیز کا نکاح ہم حیاء کے ساتھ کر دیں تو کیا ہی بہتر ہو شاید رمیز بہتری کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے اندر سے یہ بچکانہ پن ختم ہو جائے چچی کی بات سن کر چچا پر سوچ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے خیال تو تمہارا برا نہیں ہے اگر واقعی حیاء کے ساتھ نکاح کے بعد رمیز کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی چچا نے بھی جیسے اپنی رضا مندی کا اندیاں دے دیا اور پھر اگلے دن چچی نے مجھے بلایا اور پہلی بار شاید مجھ سے محبت سے بات کی سنو ہیا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے چچی نے محبت سے مجھے کہتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا میں سمجھ گئی تھی ان کی اتنی محبت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اسی لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچی یہ بات کریں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی تب ہی چچی کہنے لگی ہیا میں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح اس گھر میں ایک بیٹی کا ہی مقام دیا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں سے جاؤ جس طرح تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے اسے لحاظ سے تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو تو میں نے اور تمہارے چچا نے یہی سوچا ہے کہ تمہارا نکاح رمیس کے ساتھ کر دیا جائے تاکہ تم ہمارے گھر میں ہی رہ جاؤ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہو رمیس کے بارے میں تم سب کچھ جانتی ہو وہ بھولا ہے اس کے اندر بچپنا ہے باقی وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو بھی مسئلہ ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ وہ شادی کے بعد مکمل ٹھیک ہو جائے گا چچی نے بات کو بڑے شیرے میں ڈبو کر میرے ساتھ کیا تھا اور میں حیرت سے چچی کی طرف دیکھنے لگی وہ رمیس کی بیماری کو اس کا بچپنا گردان رہی تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے خوفزدہ نظروں سے چچی کی طرف دیکھا اور کہا چچی رمیس حواس میں نہیں ہے آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا پھر آپ کیسے اس کا نکاح مجھ سے کر سکتی ہیں جبکہ اسے نکاح کے مطلب کا ہی نہیں پتا میری بات سن کر چچی نے قدرے برا منایا لیکن پھر بھی ان کے لہجے سے مٹھاس ہی ٹپک رہی تھی اور کہنے لگی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ محبت سے اگر رمیس کے ساتھ رہا جائے تو اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی محبت سے رمیس کا رویہ بدل دو میں چچی کی شکل دیکھتی رہ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس طرح انکار کروں اسے لیے میرے پاس یہی موقع تھا اور میں نے پھر بینا سوچے سمجھے چچی سے کہہ دیا چچی میں رمیس کے ساتھ اس طرح نکاح نہیں کر سکتی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھ میں اور رمیس میں بہت فرق ہے بے شک آپ میری شادی کہیں پر بھی مت کریں مجھے اسی گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دے لیکن رمیس کے ساتھ نکاح کا مطلب ہے ساری عمر کے لیے خود کو ایک سولی پر لٹکا لینا اور میں ایسا نہیں چاہتی میں دو ٹوک انداز میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ چچی کی آنکھوں میں شدید غصے کی اثرات تھے اور انہوں نے مجھے کہا ارے چھوٹی سی ہو اور اپنی زبان دیکھو کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے میں نے تمہاری رضا مندی تھوڑی پوچھی تھی میں نے تو تم پر اپنی مرضی رکھی تھی اور تم دیکھنا میں تمہارا نکاح رمیس کے ساتھ پڑھوا کر ہی دم لوں گی اور دیکھتی ہوں مجھے کون رکھتا ہے بچپن سے تمہیں پالا پوسا جوان کیا اور اب تم ہماری قربانیوں کا یہ سلہ دوگی ہمارے احسان اس طرح ادار ہوگی میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح نہیں یہ نکاح کرتی چچی نے ایک دم سے پینترہ بدل لیا تھا اور وہ جو کچھ دیر پہلے بہت محبت اور لگاوٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی اب غصے میں آ گئی تھی تب ہی میں نے وہاں سے ہٹنے میں ہی آفیت سمجھی تھی مجھے پورا یقین تھا کہ چچی بہت جلد میرا نکاح رمیس کے ساتھ کروانے کے درپیہ ہو جائیں گی اور اسی لیے مجھے اس سے پہلے ہی کچھ سوچنا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں تب ہی جمعیرات کا دن آ گیا اور میں درگاہ پہ چلی آئی ایک اسی معاملے میں چچی مجھے کسی طرح نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ مزار پر وہ خود بھی جاتی رہی تھی اور بہت عقیدت مند تھی یہی وجہ تھی کہ جب میں دربار پر آئی تو یہاں پر آ کر ایڈ گیڈ سوچتی ہوئی نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈنے لگی تھی نہ جانے میں کسے ڈھونڈ رہی تھی میرے تو دل کو خود خبر نہیں تھی لیکن جب اچانک ہی شاویز مجھے سامنے نظر آیا تو جیسے میرے دل کو ایک دم قرار آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ مجھے شاویز کی ہی تلاش تھی تب ہی میں بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گزرنے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا جسے سن کر وقتی طور پر وہ بھی پریشان ہوا اور کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں شاویز نے مجھے کہا تو میں سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی وہ کیسے تم میری مدد کیسے کروگے تو اس نے کہا دراصل ہیا میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے میں تمہاری چچی کو کسی بھی طریقے سے باز رکھ سکتا ہوں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خود کو دورے پڑھنے لگ جائیں اور تمہارے اندر جنات آ جائے پھر تمہاری چچی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرے گی وہ ضرور تمہیں کہیں اور رخصت کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں مجھے تم اچھی لگتی ہو اور تم بہت زیادہ معصوم ہو اسی لیے جیسے میرا دل اچانک ہی تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگا ہے شاویز کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایک جن زاد ہوگا اور وہ اس طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہی میرے چہرے پر پریشانی تھی اور چچی کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ساری صورتحال سے کیسے باہر نکلوں گی اس وقت مجھے شاویز کی بات میں دم لگا تھا تب ہی بینا سوچے سمجھے میں نے ہاں کہہ دی تھی میں صرف رمیز سے جان چھڑوانا چاہتی تھی چچی کو ان کے ارادے سے باز رکھنا چاہتی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے کا میرے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا لیکن جو بھی تھا مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا اور کسی بھی طریقے سے چچی کو ان کے فیصلے سے باز رکھنا تھا آج مجھے گھر لوٹتے ہوئے بھی دیر ہو گئی تھی میں کافی دیر شاویز کے ساتھ آنے والے معاملات کے بارے میں بات کرتی رہی تھی شاویز بے چھک ایک جن ذات تھا لیکن وہ بہت سمجھدار تھا اور اس کے اندر سب کچھ جان جانے کی صلاحیت ہی تھی وہ جیسے معاملہ فہم تھا اور سب کچھ جانتا تھا تب ہی میں اپنا مسئلہ اس کے حوالے کر کے جیسے پرسکونسی ہو گئی تھی میں جیسے ہی گھر واپس لوٹی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چچی اس وقت بھی غصے میں ہوگی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی ہیا یہ تم نے دیر سے آنا کیا شروع کر دیا ہے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ آخر اتنی دیر سے آنے کی کیا تک ہے چچی کو غصے میں دیکھ کر میں تھوڑا بھوکھلا سی گئی تاہم میں نے انہیں کہا چچی ادھر ذرا راستے میں بہت رش تھا اور پھر دربار پر بھی مجھے کافی وقت لگ گیا میں نے بہت کوشش کی تھی کہ جلدی لوٹ آؤں لیکن پھر بھی وقت لگ گیا میں نے اپنے طور پر چچی کو صفائی دے دی تھی لیکن وہ عجیب چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور تب ہی کہنے لگی اس جمعے کو میں تمہارا نکاح رمیز کے ساتھ کروا رہی ہوں تمہیں اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو ورنہ میں خود ہی تمہارے لیے سامان لے آؤں گی چچی نے جیسے میرے سر پر ایک دم بم پھوڑ دیا تھا اور میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر ایک دم سے نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا مجھے شاویز کی بات یاد آئی اور میں ایک دم سے پانگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی میں نے رمیز کی طرح ہی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی اور چیخنے لگی چلانے لگی میں چچی کی طرف لپکنے لگی جیسے انہیں مار دوں گی یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی دورے کے زیر اثر ہوں میں ایک دم سے اپنے بالوں میں خاک ڈالنے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی اور خود کو پیٹنے لگی چچی یہ سب کچھ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کرتی لیکن میرے چہرے پر اس وقت اتنی وحشت تھی اور آنکھوں میں اتنے عجیب تاثرات تھے کہ چچی آگے نہیں بڑھ پائی بلکہ وہ وہی پر کھڑے ہو کر مجھے سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھی وہ بار بار مجھے رک جانے کو کہہ رہی تھی لیکن میں تو جیسے ہواسوں میں ہی نہیں تھی لیکن پھر جب میں تھک گئی تو ایک طرف کو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں ٹی وی لاؤنج میں ہی سوفے پر پڑی ہوئی تھی ایک دم سے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا سر میں درد کی ٹی سے اٹھ پڑی جبکہ میں نے نقاحت سے چچی کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیا ہوا تھا چچی چچی کے چہرے پر پریشانی تھی وہ اس وقت میری طرف دیکھ رہی تھی تب ہی کہنے لگی تمہارے اوپر جن آ گیا تھا اور تم چیخنے لگی تھی چلانے لگی تھی خود کو نقصان پہنچا رہی تھی چچی نے مجھے مختصر الفاظ میں بتایا تو میں ایک دم بیبسی سے کہنے لگی نہیں نہیں میرے اوپر کوئی جن نہیں ہے چچی آپ غلط کہہ رہی ہیں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہے نا اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں میں نے چچی سے بیبسی بھرے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہے میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے ایک آمل کو بلوایا تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تمہارے اوپر جن ہے تو اب تمہارا علاج کروانا پڑے گا مجھ سے تو میرا بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا دو دو پانگلوں کو میں کس طرح سنبھالوں گی آنے دو تمہارے چچا کو آج میں ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھیں اور تمہیں چلتا کریں چچی نے صاف صاف یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھنے میں آفیت سمجھی اس دن کے بعد سے چچی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی اور وہ میرے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی میں جب چچی سے کچھ پوچھنے بھی جاتی تو وہ ایک دم خبر آ جاتی اور مجھے کہتی کہ مجھ سے دور رہ کر بات کرو میں دل ہی دل میں مسکر آ جاتی تھی چچی کا یہ خوف میں جاننے لگی تھی اور مجھے اب اس بات میں مزہ آنے لگا تھا میں تو شاویز کے دماغ کی کائل ہو گئی تھی جس نے مجھے اتنا آسان مشورہ دیا تھا کہ چچی نے بڑی آسانی سے اپنا ارادہ بدل لیا تھا اور پھر آج کل وہ میرا رشتہ دیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکی تھی کیونکہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں اب حیاء کو زیادہ دیر اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی مجھ سے رمیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور حیاء کو بھی اب دورے پڑھنے لگے ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں رہے چچا بھی خاموش ہو گئے تھے اور اسی لیے آج کل میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے تب ہی ان دنوں میں شاویس کا رشتہ میرے لیے آیا جسے گھر والوں نے فوراں ہی قبول کر لیا شاویس کے گھر والوں نے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی میں تو چونکہ یہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی اسی لیے شاویس کو بھی میرے بارے میں سب کچھ بتا تھا تو زیادہ بات چیت نہیں ہوئی اور جھٹ رشتہ تیہ ہو گیا ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی ان دنوں میں میں بہت خوش تھی اور مجھے اس بات کا اتمنان تھا کہ اب کم سے کم میری رمیز سے جان چھوٹ جائے گی اور میں بہت مطمئن انداز میں شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی شاویس ایک بہت اچھا لڑکا تھا وہ جن ذات تھا تو کیا ہوا اس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی اور وہ مجھے سمجھتا تھا میرے حالات کے بارے میں جانتا تھا چچی کو دکھانے کے لیے مجھے ایک دو بار پھر سے دورے کی ایکٹنگ کرنی پڑی اور چچی کے سامنے یہ ظاہر کرنا پڑا کہ جیسے واقعی مجھ پر جنات عاشق ہو گئے ہیں میں اب دربار پر بھی جاتی تھی اور لازمی وہاں جا کر اپنے لیے بہت دعا مانگتی تھی مجھے اب اس دربار کی کرامت پر اور زیادہ یقین ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پر جانے سے ہی مجھے شاویس ملا تھا اور شاویس کے ساتھ ہی میری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے تھے اور میرا سب سے بڑا مسئلہ تو رمیس سے شادی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا ان دنوں میں بہت خوش تھی چچا چچی نے تو پہلے ہی شاویس کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا سامان دینے سے منع کر دیا تھا اور انہوں نے بھی کوئی تقاضی نہیں کیا تھا یہی وجہ تھی کہ شادی کی کوئی خاص تیاریہ نہیں کی جا رہی تھی مجھے اسی بات کا اتمنان تھا کہ بے شک سادگی سے ہی سہی میرا نکاح کر کے رمیس کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا جائے کیونکہ میں اب ذہنی طور پر اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی جہاں پر نہ تو میرے لیے محبت تھی اور نہ ہی ان کے دلوں میں کوئی گنجائش تھی تب ہی خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا چچی نے بہت سادگی سے گھر پر ہی انتظام کیا تھا اور سادگی سے ہی میرا نکاح ہو گیا تھا اور میں شاویس کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا آج کا دن شاید میں کبھی بھولا نہ پاؤں آج میری زندگی میں خوشیاں اتر رہی تھی اور ایک ایسی مستقل خوشی مجھے ملی تھی جس نے مجھے شاد کر رکھا تھا شادی کے وقت چچی اور چچا نے بھی مجھے خوش رہنے کی دعائیں نہیں دیں اور نہ ہی گھر پر چکر لگاتے رہنے کے لیے کہا بلکہ جیسے انہوں نے تو اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں یہاں سے رخصت ہو کر جا رہی ہوں میں اس وقت دلہن بن کر شاویس کے کمرے میں موجود تھی یہ بہت خوبصورت گھر تھا میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھا تھا یہاں پر اس کمرے میں شاویس کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور اس کی خشبو یہاں پر پھیلی ہوئی تھی میں ایک تمانیت سے مسکرا رہی تھی ہر آہرٹ پر میں چونک جاتی شاویس کا خیال ہر بات پر ہاوی تھا اور اس وقت آنے والے مستقبل کے سہانے خوابوں کے بارے میں سوچ کر میں اپنے آپ میں ہی شرما رہی تھی تب ہی کچھ دیر کے بعد شاویس کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی خشبو جیسے بڑھ گئی تھی میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا تو وہ میرے قریب چلا آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا ہیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس دن تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا جب تم مزار پر منت کا دھاگہ باندھ رہی تھی تو تب میں نے تمہیں پہلی بار وہاں پر دیکھا تھا تمہاری بند آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے خوابوں کو میں نے دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ اس وقت تمہارے انداز تمہارے ہاتھوں کی حرکتوں کے ساتھ میرا دل جیسے مچل رہا تھا میں خود پر قابو نہیں پا رہا تھا مجھے تم اتنی اچھی لگی تھی کہ میرا دل کیا کہ بے ساختہ تم سے بات کروں اور پھر جب تم مزار سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی تو میں جان بوٹ کر تم سے ٹکرا گیا اور تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا تم اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ تمہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں جان بوٹ کر تم سے ٹکرایا ہوں شاویز کی باتیں سن کر میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پھر کہا کیا واقعی آپ جان بوٹ کر مجھ سے ٹکرائے تھے جبکہ میں تو آج تک اسے اپنی غلطی سمجھ رہی تھی میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہز دیا اور کہنے لگا یہ سچ ہے کہ میں جان بوٹ کر تم سے ٹکرایا تھا کیونکہ اس ٹائم میں ہر صورت میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا اور پھر تمہارے انداز کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا میں نے زیادہ بات نہیں کی تو تھوڑی بے تکلف ہی ہو گئی تب میں تمہارے حالات کے بارے میں جان پایا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آیا اور محبت کے نام پر تمہیں حاصل کر لیا شاویز نے یہ کہتے ہوئے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے لبوں تک لے گیا ایک میٹھی سی حرارت میرے پورے وجود میں دورنے لگی تھی اور میں نے ایک دم شرما کر اپنا سر نیچے جھکا لیا جبکہ شاویز کے پاس آج کہنے کو بہت کچھ تھا اور وہ بہت کچھ سنا رہا تھا اور میں حیران ہوتے ہوئے شرماتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی شاویز نے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی لیکن جو بھی تھا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم سے کم میری رمیز سے جان چھوٹ گئی اور چچی کے وہ ظلم جنہیں میں بچپن سے برداشت کر دیا رہی تھی اب وہ ظلم مجھ پر نہیں ہوں گے بلکہ میں اب شاویز کے دل اور گھر کی ملکہ بن کر یہاں پر رہوں گی اور مجھے پوری امید تھی کہ شاویز مجھ سے یوں ہی محبت کرتا رہے گا اور ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوگی آنے والے وقت میں میرا اندازہ بلکل ٹھیک ثابت ہوا تھا شاویز نے واقعی مجھے محبت دی تھی میں شادی کے بعد ایک بار چچی کے گھر بھی نہیں گئی تھی نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا یہ دکھائی تھی اور نہ ہی میرا وہاں جانے کو دل چاہا تھا حالانکہ شاویز نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں چچا سے ملوانے کے لیے لے جاتا ہوں لیکن نہ جانے کیا بات تھی میرا دل چاہا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھری میرا خیال تھا کہ انہیں بھی میری قدر محسوس ہو جب میں کچھ دن تک گھر پر نہیں ہوں گی اور چچی کو سارا کام خود کرنا پڑے گا تو شاید انہیں میں یاد آؤں اور انہیں میری قدر محسوس ہوگی اور تب شاید وہ مجھے ایک بار تو پکار ہی لیں کم سے کم میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اگر چچی کو میں یاد آؤں تو وہ مجھے ایک بار پکار کر دیکھیں پھر ہی میں جاؤں گی کیونکہ جو بھی تھا وہ لوگ میرے اپنے تھے اور میں اپنوں سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ